بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنمالہ ہے پیارے بچوں ہم why learn English grammar ہم English grammar کیوں سیکھتے ہیں understanding English grammar means learning the system that underlies the English language ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ English language جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور ہم اس سسٹم کو سمجھ سکیں تاکہ میں بولنے اور رکھنے میں آسانی ہوں the communication or expression of thoughts in spoken words is called speech speech یا گفتگو جو ہے جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں ان کو جب ہم words میں ڈھاؤتے ہیں تو وہ speech کہلاتی ہے تو انگلیش میں there are different parts of speech noun, pronoun, verb, adjective, articles, adverb, preposition, conjunctions اور interjunctions تو پیارے بچوں جب کوئی complex idea ہوتا ہے تو ہم اس کو divide کر لیتے ہیں parts میں by parts سمجھتے ہیں تاکہ پوری problem سمجھ آ جائے تو اب تک ہم speech میں noun پڑھ چکے ہیں a noun is the name of a person, place, thing or idea یہ چیزوں کے نام ہے لوگوں کے, جگہوں کے اور ideas کے اسی طرح ہم verb بھی پڑھ چکے ہیں what is a verb a verb is an action word if you do it then it is a verb اگر آپ سوچیں کہ آپ جو کام کر سکتے ہیں جو word ان کاموں کو ظاہر کرتے ہیں وہ سارے verb کہلاتے ہیں جیسے بولنا, لکھنا, پڑھنا, دورنا تو what are adjectives بھی ہم کر چکے ہیں adjectives جو ہیں noun and pronoun کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں مثلا she is a clever girl ایک لڑکی کیسی ہے وہ چالاک ہے اور وہ خوبصورت ہے اس کا موں کیسا ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں یہ سارا adjectives میں آتا ہے آج ہم add verbs کریں گے add کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا verbs verb میں جمع کرنا تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے یعنی یا اپنی عزت کرواتا ہے کم یا زیادہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین لوگ ایک جگہ کٹھے بیٹھے ہوں تو ان میں سے دو آپس میں خسر خسر نہ کریں اس سے تیسرے کی دل شک نہیں ہوگی یعنی سب کی موجودگی میں کانوں میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے پھر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاب میں بھی جھوٹ بولنا اور جھکڑنا نہ چھوڑتے اگرچہ وہ سچا ہو تو پیارے بچوں جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے اور سچ بولنا نیکی اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جھوٹ بولنا فسکو فجور ہے اور یہ دوزخ میں لے جاتا ہے آج سے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیں پھر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حال میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے نہ ہی سنجیدگی کے ساتھ نہ ہی مذاب کے ساتھ اور یہ بھی جائز نہیں کہ کسی بچے سے کسی چیز دینے کا وعدہ کوئی کرے اور پھر پورا نہ کرے پھر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ عجر فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو ایسا ہی ہے جیسے جنت کے وسط میں ایک گھر اس کے لئے بنا دیا جائے پیارے بچوں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھا وہ شخص لگتا تھا جس کے اخلاق اچھے تھے کیونکہ ہمارے نبی اپنے اخلاق کے اعلیٰ درچے پر فائز تھے اس لئے ہمیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ آپ اس میں سلام کو پھلاو میٹھے بول بولو اگر کسی سے بات کرنی ہو تو برائی میر پانی اگر کوئی چیز آپ کا بھلا کرے تو اس کا شکریہ دا کریں اور اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے پیارے بچوں کسی کا اُلٹا نام نہیں لینا چاہیے اکثر بچے آپ اس میں اُلٹے پُلٹے نام سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور پھر خام خواہ کسی کو الزام بھی نہیں دینا چاہیے جو اس نے کام نہیں کیا ہو تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوچنے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ سچ ہے کیا اس بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہے اور کیا یہ عدل و انصاف مرمبنی بات ہے اور پھر جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کیا وہ ضروری بھی ہے اور الفاظ اس کے کیسے ہیں کیونکہ الفاظ کا چنو بھی مناسب ہونا چاہیے الفاظ دل بھی توڑ دیتے ہیں اور اچھے الفاظ دل جوڑ بھی دیتے ہیں قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ اچھی بات کرو سچی بات کرو انصاف کی بات کرو چاہے تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہوں اور احترام سے بات کرو پھر آتا ہے کہ نرمی سے بات کرو اور بہترین بات کرو اور جوٹی باتوں سے پریز کرو نرمی سے بات کرو بہودہ باتوں سے مو موڑتے رہو اور جو بھی بات کہو ٹھیک ٹھیک کہو تو پیارے بچوں آج ہم adverbs کے بارے میں جانیں گے adverbs کہ adverbs what are adverbs adverbs کیا ہوتے ہیں adverbs جو ہیں these are important they tell us how where are when something is done adverbs بتاتا ہے how کیسے where کہاں اور when کب کوئی کام ہوا دوسرے لفظوں میں adverbs بیان کرتا ہے میند انداز place جگہ اور time وقت کسی کام کے ہونے کا کوئی action کس جگہ کس انداز میں واقع ہوا adverbs are words that modify our and adjective another adverb and sometimes our sentence اب ہم دیکھتے ہیں کہ modify کر نے کا مطلب کیا ہوتا ہے modify کر نا ہوتا ہے کسی چیز کو تبدیل کرنا اور language میں ایک word اور add کر دینا مثال کے طور پر یہ small car ہے جب ہم ایک small car آتے ہیں تو ایک چھوٹی car ہمارے ذین میں آتی ہے لیکن اس کو modify کر دیا اگر ہم نے اس کے بڑے tires لگا دی تو یہ modification ہوتی ہے تو اب ہم examples دیکھتے ہیں he drives slowly وہ آہستہ سے گاڑی چلا رہا ہے اب how he drives وہ گاڑی کیسے چلاتا ہے یہ ہمیں کس سے پتا چلتا ہے adverb سے اس میں drives verb ہے گاڑی adverb ہے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو adverbs ہوتے ہیں انہوں نے verb کو modify کر دیا ali is extremely clever ali بہت زیادہ خوش بچہ ہے how much clever اب یہاں پہ how much clever کتنا clever ہے کتنا یہ ایک addition ہوئی تو یہ adjective at level اس میں ہم نے extremely adverb add کیا so the adverb modified the adjective اس کے بعد یہ example ہے she moved very slowly down the easel یہ جو رستہ ہوتا ہے جس پہ دھولند church کے رستے پہ چل کے آتی ہے اس کو easel کہتے ہیں she moved very slowly بہت آسکی سے وہ چلتی ہوئی آئی اب adverbs ہوتے ہیں وہ adverb کو بھی modify کر دیتے ہیں next example ہے luckily the car stopped in time luckily خوش قسمتی سے fortunately happily car stopped in time accident ہوتے ہوتے بچا car in time پہ رک گئی تو اس میں ایک پورے sentence کو adverb نے modify کر دیا تو luckily جو ہے وہ ہمارا adverb تھا اسی طرح آپ دیکھیں move slowly آپ نے tortoise یا title دیکھا ہوگا جو بہت آہستہ چلتا ہے تو move اسی طرح آپ نے یہ snail بھی دیکھا ہوگا گھروں میں lawn میں ہوتا ہے یہ بھی آہستہ آہستہ چلتا بہت آہستہ تو اس میں moves verb ہے چلنا حرکت کرنا اور slowly adverb ہے اسی طرح greeting happily کسی کو مبارک بات دینا عید کے موقع پہ ہم گلے ملتے ہیں عید مبارک کہتے ہیں تو greeting verb ہے اور happily خوشی سے مبارک بات دینا adverb ہے اسی طرح crying loudly کوئی گلہ پھاڑ کے رو رہا ہو بچہ تو ہم کہتے ہیں crying loudly کہ verb ہے crying اور loudly adverb ہے اسی طرح going downstairs going جو ہے یہاں پہ verb ہے جانا downstairs کہاں جانا نیچے کی طرف تو یہ adverb ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی